رحمتِ کبریاں بہرِ خلقِ خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا جناب ہمارا سیگمنٹ سراتِ مستقیم اور آت دیکھئے اس خاکے میں کہ معاشرے کے کس مسئلے کی کس انداز میں نشان دہی کی گئی ہے موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر انڈی آپ کہاں جا رہی ہیں بیٹا میں نماز پڑھنے چاہ رہی ہوں ابھی تو افتار ہوا ہے کچھ کھا پی تو لیں امی کی عادت ہے امی پہلے نماز پڑھتی ہیں پھر پروپر افتار ہی کہتے ہیں بڑی بات ہے مجھ سے تو کھائے پیر پھگا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی بس بیٹا عادت کی بات ہے مجھے اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا چلے بیٹا ٹھیک ہے انفیر ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق اتا کریں آرے بیٹا میں تو سب کیلئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو دین کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق اتا کرمائے آمین کیا بات ہے آنٹی کی؟ اتنا لمبا روزہ مجھے تو بھوک سے ویسی چکر آ رہی ہے ہم کھیں ایرم ایرم جی امی ہلیم ہلیم بندگی؟ ہاں بس تیار اچھا سنو ایک دش اچھا تیار کرنا تمہارے سسرال جائے گی اور ایک وہ پاکرا گیا بشوانی ہے ارہ یاد ہے نا پچھلے ہفتے نہاری آئی تھی ان کے ہاں سے ہاں ٹھیک ہے یہ کون ہے جو بیل پہ ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہے اور راشتہ کہاں رہ گئی؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ابھی تک؟ راشتہ 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 ارے کون ہے دروازے پر اس وقت؟ باجی وہ جو بابا ہرجم رات کو آتا ہے نا وہ آیا ہے دروازہ بند کرو اسے کہو کہ جائے یہاں سے باجی کہہ رہا ہے بہت دنوں سے بھوکا ہوں کھانے کے لئے روٹی مانگ رہا ہے اسے کہو کہ فورن چلا جائے برنا میں پولیس کو خبر کر دوں گی جی باجی جاؤ بابا ماف کرو باجی بہت غصہ کر رہی ہیں ماف کرو طوبہ اس تقوار طوبہ بسید کے بعد عرم کی رخصتی کا ارادہ ہے ہاں ہاں جہیز ماشاءاللہ سے سب تیار ہے ارے اور فرنیچر تو ایسا آرڈر کرایا میں نے عرم کا ارے ڈیڑھ لاکھ کی تو اس کی ڈائننگ ٹیبل ہے ارے بھئی انہی باتوں سے تو روپ پڑتا ہے جسرال والوں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اصراف کا حکم نہیں ہے لیکن دنیا داری بھی تو ساتھ ساتھ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے خدا حافظ توبہ ہے بھئی کسی کا سنکے تو آگ لگ جاتی ہے اسے ارم راشتہ تم کہاں رہ گئی تن دو دن سے تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ رمضان ہے پھر بھی تم بغیر بتایا گائب ہوگئی کام کر کر کے میرا برا حال ہو رہا ہے با جی میں بہت پریشان ہوں کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے نا وہ با جی ارم اس کی کسی بات کا یقین نت کرنا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہ جھوٹی بولے گی نہیں با جی میرا پچہ بہت بیمار ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا پہلے تو نزلہ زکان تھا لیکن یا اللہ مطلب ہے کیوں سے کرونا ہو گیا ہے اور تم موٹھا کر یہاں چلیا ہی ہو تا کہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے ارے جاؤ یہاں سے با جی میری بات ارے مجھے کچھ نہیں سننا چلو لکھو یہاں سے با جی مجھے اسے ہوسپیٹر لے کے جانا ہے پہری تنخواہ سے کچھ پیسے دے دیں مجھے کونسی تنخواہ کونسی پیسے مہینہ پورا ہوا نہیں ہے پیسے دے دو با جی اللہ کا واستہ ہے میرا بچہ بہت بیمار ہے ارے مجھے پیسے جب ہی ملے گے جب مہینہ پورا ہو جائے گا میرا مو کیا دیکھ رہی ہے جو یہاں سے ارم یہ جو ہینڈل ہے دروازے کے انہیں سانیٹائز سے دولاؤ اور توار یہ پرش جو ہے اسے بھی سانیٹائز کراو ٹھیک ہے چلی چلی کرو یا اللہ یا اللہ میرا ملک یا اللہ یا حافظ و یا سلام 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 آنٹی وہ ایک ضروری بات تو کرنا ہی بھول گیا وہ ایک میرا ایک فرینڈ ہے کافی رسے سے جاپلس ہے اس کی بہن کی ایک مہینے میں شادی ہے مجھ سے جتنا ہو سکا میں کر چکا ہوں آپ بھی چیاریٹیز وغیرہ کرتی ہیں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ارے بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے اس سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گی اور بیسے بھی لڑکی کی شادی کروانا تو بہت ہی سواب کا کام بھی میرا بھی جو بیٹا وہ علماری میں جو میں نے چیاریٹی کیلئے اللہ سے پیسے رکھے نا وہ لے کر آجا ہوں جو جا بیٹا آنٹی شور نا کوئی پرابلم نہیں ارے نہیں بیٹا کیسی باتیں کریں بس میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں ہر لڑکی بسم اچھی کریں آمی بسم اکرام شکریہ شکریہ آپ کی امانت بہت حافظت اس تک پہنچا ہوں اجازت ہے شکریہ 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 یہ کیا کیا آپ سے اپنے سارے کھٹے پیسے چیاریٹی کیلئے دی تھی وہ جگہ بھی تو دیکھو کونسی تھی اسفر کے ملنے والے ہیں اور سوچو زرا اس پر ہمارا کتنا اچھا اپریشن پڑا ہوگا خیر چھوڑو آج بیٹا کچھ بھول گئے تھے کیا جی آنٹی وہ کاری کی چھوڑ وہ بھول گئے آج بھول گئے آرے پھر آگی تم نے اپنا کرونا کا ٹیسٹ پیس کرایا بھی ہے یا اسی طرح سے کرونا پھیلاتی پھر رہی ہو ہم غریب اتنا مہنگا ٹیسٹ کہاں کروا سکتے ہیں با جی ہم تو اپنا الاج بھی نہیں کروا سکتے میرے بیٹے کو کرونا نہیں تھا اس کو تو نمونیا تھا با جی آج کل ہر ایک کو کرونا ہو رہا ہے جسے دیکھو مگر پتہ نہیں کیوں لوگ جان پھوچ کے چھپاتے رہتے ہیں اب خیر اس بات کو تو بہت دیر ہو گئی ہے اب تو وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا نا مر گیا ہے وہ مر گیا ہے میرا بیٹا اسپطال والے مہیت نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں پہلے سارے بھیل جام کر آؤ بھیل لے کر جاؤ اپنے بچے کی مہیت با جی میری تنخواہ سے کچھ پیسے مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بچے کی مہیت گھر لا سکوں آپ نے جو کھویا ہے وہ وہ واپس تو نہیں آسکتا لیکن یہ کچھ پیسے ہیں آپ کا یہ مسئلہ لو جائے گا شکریہ بیٹا افسوس افسوس آپ کی ساری عبادت سارے عمال صرف ایک دکھا بائیاں آپ کے اتنے نزدیک اللہ کی مخلوق اس قدر تکلیف میں تھی اور آپ نے بچائے اس کی ہلپ کرنے کے اسے دھکار دیا حالانکہ آپ کے مال پر سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے چلتا ہوں گا خیال رکھئے گا جانب مفتی اکمل صاحب اور علامہ محمد رضا دعوذانی صاحب بہت شکریہ دونوں کا تو رضا دعوذانی صاحب پہلے یہی ہے حقوق علیبات اس کی کتنی اہمیتیں مختصر میں لیسے بتائے گا دیف دیفائن کر دیجئے گا پھر ہم بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ حقوق الناس حقوق علیبات بہت زیادہ اہمیت ہے انسان کے ذمہ پر ہے کہ وہ بندوں کے حقوق کو ادا کرے جان سے متعلق بھی حق انسان کے ذمہ پر ہے کہ وہ اس کی جان کے در پینہ ہو اس کے مال کو محترم سمجھے اسی طریقے سے اس کے جو معاملات ہیں جس کے اندر تجسس نہ کرنا اس کے اگر کوئی عیب پتا چل جائے تو غیبت نہ کرنا اگر اس کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اس سے حسد نہ کرنا یہ سارے حقوق کے اندر شامل ہیں اور اسی طریقے سے اگر کبھی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے کوئی مشکل ایسی آ جائے کہ جس کو وہ خود سے نہ سہار سکے تو پھر اس میں اس کا دست و بازو بننا اس کے لئے جو ممکنہ ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کرنا اگر وہ خود سے ہیلپ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی ایسا شخص کے جو ہیلپ کر سکتا ہے اسے اپروچ کرنا تھا کہ وہ اس حوالے سے اپنا ایک رول پلے کر سکے یہ ساری چیزیں فقوق الناس میں شامل ہیں کہ انسان اگر خود نوالہ نہیں دے سکتا ہے تو جو نوالہ دے سکتا ہے اس تک بات تو پہنچا ہے صحیح ہے اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں ہی وہ اپنا کو صحیح میں ثواب کرے ٹھیک ہے تو مفید صاحب آپ اسی عنہ سے فرمائے گا کہ یہ رجحان یعنی یہ رجحان کے حقوق اللہ سارے کل لینے سے نماز پڑھ لینے سے روزہ رہ لینے اور ظاہر ہے اس سوال کا مسئل کرتے ہیں بھی یہ نہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت کو کم کرنا یا اس کی اہمیت کو سانوی بھی کرنا لیکن اپنی نمازوں روزوں یا عبادت کی بنیاد پر اتنا زوم ہونا کہ بس یہی کافی ہیں آگے کے معاملات بہتر کرنے کے لئے اور اب لوگوں سے معاملات بہتر کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے یہ اپروچ کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ صحیح فرمایا آپ نے یہ ہماری ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اگر پہلو سے کسی چیز کو اختیار کیے ہوتے ہیں تو اسے دوسرے کے حق میں بھی کافی سمجھتے ہیں بعض لوگ آپ دیکھیں کہ حقوق اللہ پورے نہیں کریں گے وہ حقوق العباد میں افطارییں کروا رہے ہیں سہری کروا رہے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے وہ لیں گے اسی میں بخشش ہو جائے گی اور بعض ایسے کردار ہوتے ہیں کہ اللہ کا ہم سب کچھ کر رہے ہیں اگر بندوں کا نہیں کیا تو الگ پا ہے حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ مظلوم کو میدانِ معاشر میں کھڑا کر کے اس کا بدلہ نہ دلوا دے یا تو دنیا میں ہم معذرت کر لیں معاف کروا لیں کسی کا کچھ دینا ہے تو دے دیں یا جیسے حق میں کوتاہی کی اس سے معافی طلب کر لیں ہرٹ کیا ہے ہم نے روحانی تکلیف پہنچائی ہے ورنہ اللہ نے ذمہ کرم پر کر لیا کہ مظلوم کو اس کا حق ضرور دلوائے گا میدانِ معاشر میں اور وہ حق مال کے ذریعے نہیں ہوگا نبی کریم نے فرمایا کہ وہاں مال و متہ سے حق ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ پہلے نیکیاں نکال کر اس شخص کے نامِ عمال میں ڈالی جائیں گے اور اگر وہ معاملہ پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس کے نامِ عمال میں ڈالے جائیں گے لہذا ایک حدیث جو بڑی معروف ہے کہ سرکار نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو جس کے پاس دراہیم اور دنانیر نہ ہوں وہ ہوتا ہے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو برود قیمت پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی بکھی ہوگی کسی کا حق دبایا ہوگا تو اس کی کچھ نیکی یہ لے جائے گا کچھ یہ لے جائے گا کچھ یہ لے جائے گا حتیٰ کہ اس کے پاس بالکل نیکی نہیں بچے گی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اسی کا ایک پہلو یہ بھی کہ ڈونیٹ کرنا اس انٹینٹ سے باقی زائر ہے میں نہیں کر رہا کہ ہمیں لوگوں کے بارے ججمنٹل ہونا چاہیے کہ کوئی کیوں ڈونیٹ کرتا ہے لیکن اگر کوئی اس نیت سے ڈونیٹ کر رہا ہے کہ اس کی بنا پر کوئی دنیا بھی فائدہ لے سکے لوگوں پہ ایک روپ بنے رشتداروں پہ ایک روپ بنے تشہیر ہو یہ ہو تو ریسے ڈونیشن کا کیا بنے گا زائر ہے کہ ایک مسئلہ یہی ہے کہ انسان جب ریاکاری کرتا ہے تو شرک کا کوئی نہ کوئی درجہ تو ہے کہ جو اس کے اندر آگیا چاہے اس کو ہم اسطلاحی اعتبار سے اس معنی میں مشرق نہ کہیں کہ اسلام کے دائرے سے باہر کہتے ہیں صحیح ہاں لیکن صحیح سی بات ہے کہ پروردگار عالم ایک حدیثِ قدسی کے الفاظ ہے کہ آنا خیر و شریک وہ جو بادہ اللہ شریک ہے وہ کہتا ہے میں بہترین شریک ہوں یعنی اگر کسی نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیا تو پھر وہ یہ جان لے کہ میں اپنا حصہ بھی اسی کو دے دیتا ہوں یعنی اگر اس نے میرے ساتھ نام و نموت کے لیے ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے لوگوں میں امپریشن کے لیے یہ اگر اس کی نیت تھی تو بھر ٹھیک ہے میں نے اپنا حصہ بھی اسی کو دیا اب قیامت کے میدان میں مجھ سے کوئی ثواب کی توقع نہ کرے پھر وہ سارا حصہ اسی سے لے اور جس کے لیے اس نے کیا تھا اسی سے ساری معاملات کو تیہ کرے تو پروردگار عالم کے نزدیک یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا دقیق ہے کہ خداون نے متعال جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ریاکاری کو پسند نہیں کرتا قرآن نے لفظ دیا ہے مخلصین اللہ الدین کہ پورے خلوص کے ساتھ وہ دین کے اندر اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خلوص بہت بڑا ایک معاملہ ہے یہاں تک کہا گیا حدیث کے اندر الفاظ آئے کہ من اخلصا للہ کہ اگر کوئی چالیس دن کے لئے بھی اپنے آپ کو خالص کر لے کہاں پوری زندگی کہاں ایک سال اگر فقط چالیس دن کے لئے بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے لئے خالص کر لے تو جراللہ ینابی الحکمہ من قلب ہی الہ لسانے تو اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے تو یہ بہت سے افیکٹس اور امپیکٹس ہیں جو انسان اپنے زندگی میں سیٹسپیکشن اور بہت ساری چیزیں محسوس کرتا ہے ایک مولا کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ نیجل بلاغہ میں بہت پیارا جملہ ہے فرماتے ہیں کہ لا یور الجاہل الا مفرتان او مفرتان کہ جاہل کو تم دیکھو گے جاہل کو دیکھا جائے گا کہ یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے ابھی جو قبلہ ارشاد فرما رہے تھے حقوق اللہ کے حوالے سے کہ اگر حقوق اللہ کرنے بیٹھے تو اس طرح سے یہ واجبات تو ہو ہی گئے وہ تو کرنے ہی تھے مستحبات اور مستحبات کے بعد مثلا یہ اور وہ ساری چیزیں خانکاہوں میں چلے جائیں یا مثال کہ تو رہبانیات اختیار کر لیں مونستیسزم کو ایکسپٹ کر لیں اس حد تک اور ایک وہ شخص ہے کہ اس نے یہ سب کو چھوڑا اور گیا تو پھر حقوق الناس کے حوالے سے اور پھر ساری چیزیں اور دن رات اسی میں لگے رہے کہ عبادت اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام نہیں نہیں بیلنس چاہیے شربت بھی اس وقت تک مزا نہیں دیتا جب تک پانی میں صحیح مقدار میں روح افضاء آپ نہ ملائیں اگر بہت زیادہ ملا دیں گے تو بھی سی دی سی بات ہے کہ اس کا بیڑا گھر کوئی جائے اور اگر آپ بالکل نہیں ملائیں گے ایک آت کترہ ڈال دیں گے تو بھی وہ پھیکا رہے جائے گا یعنی اپروچ جس کا مطلب یہ بھی اتنی غلط ہے یعنی ہم نے تصویر کا ایک رو یہ اپروچ بھی اتنی غلط ہے جس کا آپ نے پھر میں تذکرہ کیا کہ یار نہا میں نہیں پڑتا نماز ہاں نہیں کرتا وہ بڑا بڑا کریمہ ہوگا کسی کا دل نہیں دکھایا کسی کا حق نہیں مارا لوگوں کو خوش رکھا ہے باقی وہ ماف کر دے گا چونکہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اپنے میں اس کا بندہ بنوں گا اگر تم اپنی اس قول میں سچے ہو تو دلیل پیش تو اگر آپ سچے ہیں تو دلیل پیش کریں یقین قرآن و حدیث سے کریں گے کیونکہ آپ اللہ کی رضا کیلئے یہ کام کر رہے ہیں اور تعلیم شرعہ کے روشنی میں ہی کر رہے ہوں گے یہ تہلی ہے کہ آپ اپنے ایک نئی شریعت بنا لیں اور پھر وہ ماظر اللہ اللہ پر مسلط کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے مطابق ہمیں نتیجہ دیں تو دلیل لے آئیں وہ دلیل ان کو کبھی نہیں ملے گی دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتھار اولیاء عظام مومنین مومنات جو نیک لوگ گزریں ان میں کسی ایک کی مثال دیں جس نے اس بیعتِ دالی کو اختیار کیا ہو جب یہ بالکل ازمنہِ سابقہ اس سے خالی نظر آتے ہیں تو بھائی تم کون سے مجددِ آزم پاکستان نکل آئے تم ایک نئی چیز ایجاد کر کے اور آپ چاہتے ہو کہ بس اس کے مطابق اپنی مرضی سے کریں اور پھر اللہ ریزرل بھی ہماری مرضی کے مطابق دے یہ نہیں چلے گا ہمیں اللہ اس کے رسول کی رزا کے مطابق زندگی گزارنی ہے انہی کے بتائیوے طریقے کے مطابق اعمال اختیار کرنا ہے پھر نتیجہ انشاءاللہ وہ ہوگا جو انہوں نے بتایا اور ہمیں سب کچھ حاصل ہوگا بس ایک آیت میں ارز کرتا ہوں حضرت کی بات دیکھیں اللہ نے فرمایا اپنے مالوں کو احسان اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور عذیت دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا خرچ لوگوں کو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اس کا مطلب یہ نسس سریع ہے اگر دکھانے کے لئے خرچ کرے جیسے یہ دکھا ہے ران جاری ہے کیوں ادھر سے ران آئی تھی بوس کو دے دو اوران ذرا راضی ہوگا وہاں سے اگر کسی کے پسلی آئی ہیں تو بولتے ہیں سب سے گندہ گوشت نکالو یوں جس کی پسلی یوں لٹکی ہوں گے وہ بھیجیں گے اس کو گندہ ترین گوشت تو یہ جو ہے صورتحال کے غریبوں کو گندہ دے دو اس کو اچھا دو اس کو یہ سب ریاکاری میں آتا جیسے حضرت نے فرمایا اور شرک خفی فرمایا نبی کریم شرک خفی باریک شر اور یہ روز قیامت بہت خطرناک ہوگا کیونکہ اس طرح کا شرک خفی کرنا بچے گا نہیں بہت سخت اس کا حساب ہے اچھا اچھا اور یعنی لوگ بہت سانے مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کسی کے حقی تلافی کی تھی اس سے اب رابطہ ممکن نہیں ہے کسی بنیا پر بھی اور یا پھر یہ کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے کیا کریں ایسے بہت سوالہ داتا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے حقوق ذمہ پر تھے اگر اس کے ورثہ موجود ہیں تو مالی ورث جتنے بھی حقوق ہیں وہ تو ورثہ تک منتقل کیے یعنی کسی کا لاکھ روپیہ کسی نے دینا ہے وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے ورثہ مثلا بیٹا بیٹی وغیرہ جتنے بھی ہیں زوجہ ہیں یا اس کے ماں باپ ہیں یہ جو پہلے گروہ کے اندر آتے ہیں جس میں پھوڑا سا جو بھی اختلاف ہے لیکن جائے کہ جو بھی ورثہ جو جنوی ورثہ جنوی ورثہ ان کے ہائرز بنیں گے ان تک اس چیز کو منتقل کیا جائے اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا مثلا اس کی کوئی غیبت کر لی تھی یا وہ تو اس دنیا میں ہیں نہیں معافی کس سے مانگیں اس کے لئے دعائے خیر کریں دعائے مغفرت کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اسی طرح سے اس کے لئے صدقہ کیا جائے کہ پروردگار عالم اس کا سواب اس کو ایسال فرما اسی طرح سے اس کے دل کو خوش کرنے کی وہاں پر کوشش کی جائے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ہر مشکل کا حل موجود ہے اگر انسان حل تلاش کرنے والا بنے پروردگار عالم نے کچھ نہ کچھ پروویجن ضرور رکھا ہے جناب حر کی جب توبہ قبول ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے لئے کتنا ایک حوصلہ کہ ہاں ٹھیک ہے ایک موٹیویشن ہے اگر کسی نے اپنے مرنے سے ایک سال پہلے بھی توبہ کر لی تو توبہ قبول ہے ایک مہینہ پہلے توبہ کر لی توبہ قبول ہے ایک ہفتہ پہلے توبہ کر لی قبول ہے ایک دن پہلے کر لی قبول ہے ایک لمحہ پہلے اگر توبہ کر لی توبہ قبول ہے بس یہی نہیں پتا کہ وہ آخری لمحہ آنے والا کب ہے لہذا ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیں اور توبہ کو تاقیر میں نہ ڈالیں کیا ضرورت ہے کہ بعد میں انسان پچھتا ہے ابھی جب جھاگے تب صویرہ ٹھیک ٹھیک تو اسی کو درہ کنکلوڈ کی جائے گا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے معلوم بھی ہے لیکن یہ رود مرہ کے زندگی میں اس کا خیال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی اس کا خیال؟ حقول عباد کا حیرت عباد سے ٹھیک ہوں کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی کے پیسے چورے نہیں کرنے سے یہ حقول لیکن یہ کہ کوئی ایسا ایکٹ بھی نہ کرنا کوئی ایسا اشارہ بھی نہ ہونا کوئی ایسا جملہ بھی نہ ہو کوئی آواز کی ٹون بھی ایسی نہ ہو اسے کسی کی دلازری نہ ہو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی کیا تھی دیکھیں ذہن میں اس چیز کی اہمیت پیدا کرنا ضروری ہے جب ایک دفعہ ذہن اس کی اہمیت کو اپنے اندر راسخ کر لیتا ہے اور نفس اس کی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے ہر چیز آسان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے تم نرم لہجے میں گفتو کرو کسی کے سطھ لہجے میں نہ کرو مہینے کے بعد ایک لاکھ روپے لے لینا پھر دیکھیں کہ خوش اخلاقی کیسے ہوگی اسی طرح ہر چیز کے ریٹ مقرار کر لیں دیکھیں بالکل معاشرز جیسے ہم یہاں لائن نہیں لگاتے ہیں دیکھیں جو پاکستان میں ہوتے نا تو یہاں پچکاری ماری وہاں پچکاری یہاں نسوار پھیکی وہاں وہی دوبئی میں اتریں گے بلکو انسان بن جائیں گے باہر کے ملک میں جائیں گے کوئی خرابی نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس اصلاح قبول کرتا ہے وہ پابندی برداشت کر سکتا ہے لیکن جب ہمیں آزادیاں ملتی ہیں نا تو پھر ہم نفس کو بھی آزاد کر دیتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں حقیقی آزادی ہے سگنل توڑو پیک پھیکو پچکاری مارو یہاں ہیں حقیقی آزادی تو اس لیے ہم لوگ نرم مزاج ہو جاتے ہیں نازک مزاج کے نفس پہ غالب نہیں آ پاتے اور ہم آسانیاں چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بہت مشکلے کیسے ہو سکتا ہے پھر باہر جا کے کیسے ہو جاتا ہے یونسٹری میں جا کے کیسے ہو جاتا ہے ہسپیڈلز باز ایسے ہیں ان میں لاؤز ہوتے ہیں ہم دنیاوی طور پہ جو کہ بہت لذیذ غزائیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو لگتا ہے کہ ان سے دور رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کو کوئی فوائد بتاتا ہے کہ یار دیکھو اس سے اتنا دن دور رہو گئے تو یہ ہو جائے گا وضاقتہ اچھی ہو جائے گا تو فوائد کو ذہن میں رکھتے ہیں آپ سے دور رہ لیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کسی کا انسینٹیو کی ذہن میں رکھتے ہیں پھر اس کے عمل بھی آسان ہو جاتا ہے یہی بات ہے اور گزیادی طور پہ اس اعتدال جس کے اوپر ہم گفتو کر رہے تھے اور جو ہمیں وہاں پر بھی سمجھایا جا رہا تھا اس کٹ کے اندر بھی کہ اگر ہم مولا کی ذات کو دیکھیں آج اکیس رمضان کا دن مولا کا دن ہے تو اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتنا اعتدال اور بیلنس نظر آتا ہے مسجد کے اندر ان سے بڑا عبادت گزار آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا گھر کے اندر ان سے بہترین سربراہ ہے قانوادہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا ان سے بہترین شوہر ان سے بہترین باپ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور پھر اس کے بعد میدان میں آپ دیکھیں گے ان سے اچھا مجاہد آپ کو نظر نہیں آئے گا میدان کے اندر تلوار بھی اسی شان سے چل رہی ہے اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں پھر آپ سوشل ورک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سوشل ورک کے اندر بھی اب الیتامہ اور اب المساکین یہ مولا کی کنیت ہیں کہ مولا یتیموں کے باپ اور مسکینوں کے باپ سربراہی کرنے والے ان کی سرپرستی کرنے والے ان کو پیٹرنائز کرنے والے اسی طرح سے مجھے وہ یاد آیا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں امیر المومنین عبادت کر رہے تھے اور غش گھا کر گر پڑے اور ایسا لگا کسی صحابی رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے مولا کائنات کی قضا ہو گئی تو وہ آئے جناب سیدہ کے دروازے پر متصل تو تھا تو وہاں پر نوک کیا اور کہا کہ بی بی مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جناب سیدہ نے اتمنان کے ساتھ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا انہوں نے کہا میں دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے تھے اور مناجات کرتے ہوئے راز و نیاز کرتے ہوئے اچانک گر پڑے اور ایسا لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا کہا کہ نہیں اکثر علی پر دوران عبادت ایسی کیفیت تیاری ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ بربردگارِ عالم سے راز و نیاز میں اس طرح سے مہب ہو چکے تھے کہ تمہیں یہ احساس ہوا ہے تو حقیقتاً علی اس دنیا سے گئے نہیں ہے تو یقیناً آپ نے کہا ہے کہ اعتدال جو ہے وہ بہت امپورٹ بہت شکریہ مفتزم بہت شکریہ ایک وقتی کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ رحمتِ کبریا بہرِ خلقِ خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا